آدم علیہ السلام سے دیکھ کر انبیاء کی ساری تاریخیں لکھے ہیں لیکن آپ لوگ کے سامنے وہ خبران دورے ہیں قربت کی شکل میں انبیاء نے کامیابی آسف کی جب دول آیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورفان علیہ ذکر اس کے تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تو اس کا جو موضوع تھا وہ کردار کیوں پڑتا آج جس مذہب طبقے میں اس کا جو سرمایہ ہے سرمایہ ایمان سرمایہ تقویہ سرمایہ عدوے سرمایہ اترام اس کو اپنایا سابت حرم نے تو انہوں نے دنیا میں تاریخ کرتے اور کامیابیا سکتے اسی طرح یہ دنیا کی تاریخ ہوئی اگر میں آج تھوڑا فلسٹک کی بات نہیں کر تو میں سوچتا ہوں کہ میرا ایمان کیسا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ چیزیں چھلتے رہے ہیں اسی طرح جس اس معاشرے میں جس طبقے نے اس کو اتعاق کیا اس کو کامیابی نہیں لی اور آج ہم بیٹھتے ہیں کہ سلاودین عیوبی کدھر ہیں ہم بیٹھتے ہیں سلاودین عیوبی کدھر ہیں اس نے کونسا کردار اتعاق کیا بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے دورے اس کے دور میں ایک کافر قبیلہ تھا وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہو چکے تھے ان میں سے کچھ بچے جو اس وقت گم ہو رہے تھے تو وہ لوگ آئے سلاودین عیوبی کے پاس کہ بچے گم ہو گئے ہیں سلاودین عیوبی نے اپنا ذرہ پین کر خود نکل گیا انہوں نے کہا کہ ہم خود نکلتے ہوں کہا کہ ہمیں تعلیم اسلام یہی سکھاتا ہے وہ خود نکلے صبح سے زور تک ان بچوں کو واپس اپنے سینے سے لگا کر رہے تو بعد میں وہ تب کا مسلمان ہو گیا ہمارے یعنی دنیا کے ساتھ مقابلہ سیرت کا ہے آج انسانیت جس طرف چل رہی ہے کہ ہم اس طرف سے کامیاب ہوگے تو عظم کی بات کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ان کو مجبور ہو کر اس پیچ پر آنا پڑے ہیں اور آج ہم اس محشرے میں ابھی ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ کھمزور ہے جو بچہ کھمزور ہے اس کو مدرسے میں جا کے داخل کرتے ہیں اور جو بچے ہمارے ذہن کے مطابق ذہین ہیں اس پر لاکھوں پر خرچہ کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیای تعلیم دنیای تعلیم ہمارے ضرورت ہے لیکن جب وہ ادھر تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دنیا کے ایک اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے ہمارے مدرسے کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں ہم اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ایسا ترمیت پاتا ہے ایسا ترمیت پاتا ہے کہ آخر میں والدین کو آخری دور میں اس بچے کی ضرورت ہوتی ہے جتنا اخراجات اس نے اس بچے کے اوپر گیا ہے آخر دور میں وہ بچہ نہیں ان کو اس بچے اس بر ہم لوگ جتنا شکراتہ کروں کم ہے اور ہم جتنا اس خفقے پر فق کریں وہ کم ہے آج اسی دفعے نے افغانستان میں ثابت کر آیا دوروں کے مایوس آپ لوگ اس لیے نہیں ہو جائے کہ دنیا کے رامت لرمی کا سرمایہ اثر میں آپ لوگوں کے پاس ہے آپ لوگ شکر ادا کرو اس طبقے نے افغانستان میں غربت کی حالت میں سارے دنیا کو شکست لے دی ابھی بھی جتنے فلسطین کے شودہ اٹھا رہے ہیں وہ تو کل لوگ علیہ خان وہ تو ہم کو پتائے کہ ہم لوگ اس دنیا میں ضرور فنا ہو جائیں گے ہمیں اس عالت میں کامیابی مل رہی ہے لیکن اس پر ہمارا جو کردار ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے لہذا ہم ابھی بھی اس طبقے پر فق کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں یہی تر فق کرنا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں آپ لوگ جتنا ایمان کو اتنا سرمایہ بنائیں گے آپ لوگ جتنا مطلقی اور پریزگار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم دنیا آپ کے خطبوں میں ہو جائیں گے موسیقا موسیقا موسیقا